حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو ممبر پر جلوہ گر تھے فرمانے لگے یا ایوہ الناس توازعو اے لوگو آجزی اختیار کرو فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَازَ عَلِ اللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ سَغِيرٌ وَفِي أَعْجُنِ النَّاسِ عَزِيمٌ فرمایا کہ آجزی اختیار کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے رفعت اور بلندیتہ فرما دیتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں وہ عظیم ہوتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت جلوہ گرک فرما دیتا ہے فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللَّهُ کہ جو شخص تکبر کرے اللہ رب العزت اسے زلیل و رسوہ کر دیتا ہے فَهُوَ فِي أَعْجُنِ النَّاسِ سَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وہ شخص جو متکبر ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں تو وہ چھوٹا ہوتا ہے اگرچہ اپنے آپ بڑا بنا پھیرے لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ اپنے آپ وہ بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت اس کی محبت جو ہے وہ نکال دیتا ہے لوگ اسے زلیل و رسوہ سمجھتے ہیں چھوٹا سمجھتے ہیں حَتَّى لَهُ وَأَحْوَنُوا عَلَيْهِمْ مِنْ قَلْبِمْ وَخِنْزِيرٍ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر جیسا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہوتی اللہ رب العزت اس کی قدر کو لوگوں کے دلوں سے نکال لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی قدر نہیں ہوتی